تو دلی کے ایک نہیں دو نہیں دس نہیں لگ بگ پچاس سے زیادہ اسکولوں میں بم کی سوچنا ملی ہے دلی پولیس کے سوتروں کے مطابق ابھی کال لگاتار چل رہی ہے یعنی ابھی بھی اسکول یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس ایمیل آ رہے ہیں اور اسکولوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے دلی پولیس کی سپیشل سیل جانچ میں جھنگ گئی ہے دلی فائر ڈپارٹمنٹ کے پاس ابھی تک پیتیس اسکولوں سے کال آ چکی ہیں جہاں پر اس وقت جانچ چل رہی ہے اور یہ آنکڑا صرف دلی دلی کا ہے نویڈا کے اسکولوں میں بھی بھیجا گیا ہے یہ ایمیل یہ دلی کے اسکولوں میں بھیجا گیا ہے اور اب تک پیتیس اسکولوں سے کال دلی فائر ڈپارٹمنٹ کے پاس پہنچ چکی ہیں یعنی انہیں یہ سوچنا دی گئی ہے اسکولوں کو یہ ایمیل کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ آپ کے اسکول میں ویسپوٹک لگائے گئے ہیں اور وہ ویسپوٹک پھٹیں گے یہ چھت گرے گی اس کے نیچے تم کو دفن کر دیا جائے گا ایسی جانکاری جب ان کے پاس آئی تو لگ بگ پیتیس اسکول ایسے ہیں جہاں سے یہ انفارمیشن فائر ڈپارٹمنٹ کے پاس پہنچی ہے اور دلی انسی آر کے اگر بات کریں تو پچاس سے زیادہ اسکولوں کو یہ دھمکی دی گئی ہے اور زینیوز کے پاس یہ سوپر ایکسکلوزف تصویر جو آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ایمیل پورا ایمیل اس وقت ہمارے پاس ہے جو اسکولوں کو بھیجا گیا ہے پچاس سے زیادہ اسکولوں کو ایمیل کے ذریعے یہ دھمکی دی گئی ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے کئی سعیوگی اس وقت جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بلرام اس وقت جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ راج و راج اس وقت جڑے ہوئے ہیں ہم سیدھے رکھ کریں گے انوشکہ کا ذرا دکھائیے انوشکہ اس وقت وہاں پر کیا حل چلے کیا آپ تک پوری جاچ اس سکول کی ہو چکی ہے جہاں پر آپ موجود ہیں سکول ہے جہاں کچھ بچے ہیں وہ بھی ہاں پر آپ کو پہنے کے ہی دیکھتے کہ ہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کچھ بچوں سب ہم لوگ باتشیت کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سکول کے بچے ہیں ان کا سکول چوہاں یہاں سے ٹھیک بغل میں ہیں ان کے سکول میں بھی آج میسیج آیا ہے کہ ان کو آپ کا نام کیا ہے آریا آریا آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ ایرث ایرث میں کس سکول میں؟ ایرث ایرث سکول میں آپ کی چھوٹی کر دی گئی کیا بتایا گیا آپ سے؟ یہ بوم وہاں پر گرہ رہا ہے یہ بوم وہاں پر پائے گیا ہے؟ اچھا تو رہا آپ کے پیرنس آیا آپ کو لینے؟ فون کرنے پر بلایا ہے اچھا فون کرنے کے لئے بلایا ہے آپ سکول یہاں سے کتے دور ہے؟ بس وہاں پر ہے تھوڑی دور ہے آپ کا نام کیا ہے؟ آیوز آیوز آپ دی ایرث سکول میں پڑھتے ہیں؟ ایرث 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 آپ کو بھی سکول سے سیم میسز آیا ہے کہ سکول میں بوم پایا گیا اس لئے آپ کو جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بچوں کے بیچ میں بھی دہشت کا محول دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سبھی بچے ہیں آپ کو بتا دیں میور ویہار میں کئی سکول ایک ساتھ ہی آس پاس پڑھتے ہیں مدر میری کے ٹھیک بغل میں ایرث سکول ہے جہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو سکول کے بچے ہیں ان کو میسز آیا ہے کہ سکول میں بوم کو لے کر کے جو تھریٹ میل ہے وہ آیا ہے جس کی بچوں کو سکول جو ہے وہ ویکیٹ کرنا پڑے گا بہت سارے آبھیوابک بھی آپ کو یہاں پر دکھ رہے ہوں گے افراد تفری کا محول جو ہے وہ کئی نہ کئی بناوا دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ صرف دلی کے ایک یا دو سکول میں نہیں کیونکہ عمومن ایسا ہوتا رہا ہے کہ دلی کے کسی کسی سکول میں کوئی شرارتی تطو جو ہے وہ اس طریقے کے جو میل ہے وہ کر دیتے ہیں لیکن جس طریقے سے آرستی دیکھنے کو مل رہی ہے سب سے الگ اس لیے ہے کیونکہ دلی کے صرف ایک نہیں دو نہیں بلکہ پچاس سے زیادہ سکولوں میں اس طریقے کے جو میسز ہے وہ بھیجے گئے ہیں اور سکول کے بچوں سر میں جتنے بھی ابھیوابک ہیں ان کے اندر بھی کئی نہ کئی ڈر کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے سکول پرساشن کی طرف سے لگا کر ہر ترکی کسی سٹھائے جاتا ہوں گا اور ایک ذمہ دار چینل ہونے کے ناتے یہ ضرور بتا دیں کہ دلی پولیس نے کئی سکولوں کی جا کر جانچ کی ہے اب تک وہاں سے کچھ بھی برامت نہیں ہوا ہے اس لیے پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دلی پولیس کی طرف سے بھی اپیل کی گئی ہے ہاں احتیاطن قدم اٹھانی اچھی بات ہے اور وہ اٹھانے بھی چاہیے ہمارے ساتھ بلرام پانڈے اس وقت ہے ہم سیدھے ان کی طرف چل رہے ہیں بلرام ذرا بتائیے وہاں پر کیا استثیتی اس وقت ہے انفرمیشنز آ رہی ہیں جیسے جیسے سکول اپنے ان واکسز چیک کر رہے ہیں میری پیرنٹس سے یہی درخواست ہے کہ پلیس پانک مت کیجے ابھی تک ہمیں جو پتا چلا ہے تو ان سارے ایمیلز کا کنٹنٹ سیم ہے اور ہو سکتا ہے شاید کہ ان کا سورس بھی سیم ہو تو کائنڈلی کوپریٹ ویڈ سکول اتھارٹیز کسی بھی طرح کی پینک سیچویشن نہ کریٹ کی جائے تو دلی پوریس کے آپ نے بات سنی اور وہی کہہ رہے ہیں دلی پوریس کے عدیکاری کی پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی طرح کا کنٹنٹ ہے ایمیل کا جو ایمیل بھیجا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا سورس بھی سیم ہو یہ ہم آپ کو بتانا بھی چاہ رہے ہیں اور یہ بھی اپیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ پینک کی آوشتہ نہیں ہے لیکن ذرا دیکھ لیجئے ہوا کیا ہے ایک ایمیل آیا اس آئیڈی سے جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں آج صبح پانچ بچ کر چھتیس منٹ پر اور اس میں کہا گیا کہ اسکول کے اندر کئی ویسپوٹک لگائے گئے ہیں اس ایمیل میں دھمکی دی گئی کہ اسکول میں دھماکہ ہوگا اسکول میں کئی ویسپوٹک لگا دیے گئے ہیں اور اسکول ٹوٹ کر گر جائے گا اس چھت کے نیچے دفن کر دیے جاؤ گے انشاءاللہ بیلڈنگ کی چھت کی طرف دیکھو اسی ایمیل کے اندر لکھا گیا ہے کیا کیا لکھا گیا ہے ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اس میں لکھا گیا انشاءاللہ بیلڈنگ کی چھت کی طرف دیکھو ہمارے دل میں جہاد کی آگ جل رہی ہے یہ بھی اسی ایمیل میں لکھا گیا ہے یہ ہم آپ کو بتانے کوش کر رہے ہیں اسلام کو نہیں ماننے والوں کا یہی حشر ہوگا اس میں لکھا گیا ہے تمہارے پیروں کے نیچے سے ابھی آگ نکلے گی یہ اس میں لکھا گیا ہے کیا تم نے سچ مچ سوچا تھا کیا تم نے سچ مچ سوچا تھا اس ایمیل کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے تمہارے کیے گئے برے کاموں کا جواب نہیں ملے گا کیا تم نے یہ سچ مچ سوچا تھا کہ تمہارے کیے گئے کاموں کا کوئی جواب نہیں ملے گا یہ اس ایمیل میں دھمکی بھرے انداز میں لکھا گیا ہے اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ابھی جس چھت کی طرف تم دیکھ رہے ہو اوپر دیکھو یہ ٹوٹ کر گرے گی اور اس کے ملبے کے نیچے تم کو دفن کر دیا جائے گا اور جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں ان کا یہی حشر ہونا تیہ ہے یہ اس ایمیل کے اندر اس طرح کی بھاشا کا استعمال کیا گیا ہے یہ ہم آپ کو دکھانے کوشش کر رہے ہیں اور ذرا یہ دیکھیں یہ آئی ڈی ہے جس آئی ڈی سے یہ ایمیل بھیجا گیا ہے یہ اس وقت آپ کی سکرین پر ہے یہ ہے اس سے یہ بھیجا گیا ہے اور الگ الگ سکولوں کو بھیجا گیا ہے ابھی بھی کئی سکول ایسے ہیں جو شکایت کر رہے ہیں پولیس کے پاس کہ ہمارے سکول کے پاس بھی یہ دھمکی بھریا میل آیا ہے حالانکہ آپ کو یہ بتا دیں کہ اب تک دلی پولیس جہاں جہاں گئی ہے جسے اسکول میں جانچ کرنے کے لیے وہاں پر کچھ بھی سندگد چیز برامد نہیں ہوئی ہے کوئی بھی بم یا ویسپوٹک برامد نہیں کیا گیا ہے اور اسی لیے پولیسی اپیل کر رہی ہے کہ بہت پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ سیم سورس سے بھیجا گیا ایمیل ہو ایک ساتھ بلک میں بھیجا گیا یہ ایمیل ہے دلی انسی آر کے پچاس سے زیادہ اسکول ایسے ہیں اور دلی کی شکشہ منتری آتشی کا بیان آیا ہے کہ اسکولوں کو احتیاطن کھالی کرایا گیا ہے پولیس کو اسکولوں میں ابھی کچھ نہیں ملا ہے آتشی نے یہ کہا ہے کہ آت صبح کچھ اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی چھاتروں کو وہاں سے کھالی کرا دیا گیا ہے اور دلی پولیس دوارا ان پریسنوں کی تلاشی لی جارہی ہے اب تک کسی بھی اسکول میں کچھ بھی برامت نہیں ہوا ہے ہم پولیس اور اسکولوں کے ساتھ لگاتار سمپرک میں ہیں ابھیباوکوں اور ناغریکوں سے انروت کروں گا کہ گھبرائیں نہیں جہاں بھی ضبرت ہوگی اسکول ادھکاری ابھیباوکوں کے سمپرک میں رہیں گے ہمارے ساتھ اس وقت راجو راج ہے میں ان کی طرف چلنا چاہتا ہوں راجو ذرا بتائیے اس وقت کیا استطیقی وہاں پر ہے اور دلی پولیس اب کس دشاہ میں آگے جانچ بڑھا رہی ہے بلکل رام بتا دوں کی سنسکرتے اسکول کے باہر ہوں اور اس اسکول کی جو تلاشی ابھیان ہے پوری ہو چکی ہے بمسکوائٹ کے ٹیم دلی پولیس کے تمام آلہ دیکاری اب یہاں سے جا چکے ہیں بچے اسکول کو پوری طریقے سے خالی قرار دیا گیا تھا اور ساؤتھ دلی میں بھی جو کئی اسکول ہیں جہاں پر تلاشی ابھیان اب ختم ہو چکی ہے کچھ اور اسکولوں میں جہاں پر اب جانکاری مل پا جی ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس لوٹ کر بلرام بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہو بلرام ذرا وہاں کا صورتحال بھی دکھائیے دیکھیں اس وقت ہم نوڑا کے ڈی پی ایس اسکول میں موجود ہیں جہاں پر لگ بھگ دو گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے جب بمسکوائٹ کی جو ٹیم ہے وہ لگاتار پورے اسکول پر سرک کی تلاشی لے رہی ہے رچڑ کر رہی ہے کہ کہیں پر کوئی ڈسپوٹک پدار تو نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے کس طریقے سے ٹیم یہاں پر سرچ ابھیان چالو کیے ہوئے ہے اور لگاتار اسی طریقے کی جو تصبیریں ہیں وہ نوڑا ڈی پی ایس کے اندر دیکھنے کو مل رہی حالانکہ دو گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے لیکن ابھی تک جو تلاشی ابھیان ہے اس میں کچھ برامت نہیں ہوا ہے جو سائیور ٹیم ہے نوڑا پولیس کی وہ بھی اسکول پر سر میں پہنچ چکی ہے اور پرنسپل کے اس ای میل آئی ڈی کو چیک کر رہی ہے جس میں یہ ای میل آیا تھا اور جس طریقے سے یہ ای میل آیا وہ کس آئی پی ایڈرس سے آیا اور کس طریقے سے یہ ای میل ان کو بھیجا گیا کیا لینگویج ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو سائیور ٹیم ہے وہ چیک کر رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بم اسکوٹ کی ٹیم یہاں پار چپے چپے میں جو تلاسی اپیان ہے وہ جہاں کی جانچ اس وقت بم ڈسپوزل جو اسکوارڈ ہے وہ اس وقت وہاں کی جانچ کر رہی ہے